ابھی ہم تھوڑی دے پہلے رانہ صاحب رانہ تنویر صاحب کو سن رہے تھے جو نیپ کو آرڈیننس ہے جیسے کہ فاروق صاحب نے بات کیا کہ کل تک تو جو اپوزیشن والے ہیں وہ یہی بول رہے تھے کہ ہم جو ہے نا سپریم کورٹ جائیں گے لیکن ابھی میں نے رانہ تنویر صاحب کو سنیا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس پلیٹ فارم میں جانا ہے ابھی ہم مشاورت کریں گے ہم سوچیں گے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہی ہوں کہ بیسکلی اب ہونا کچھ نہیں ہے اب بیسکلی اب جو تیاری کی جاری ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے تیاری کی جاری ہے اور سیلیکشن کی جاری ہے کہ کون کون سا بندہ جو ہے وہ کس کس پارٹی کو ریپریزنٹ کرے گا دیکھیں عدینا یہ جی میں آپ کی طرف آتیو فکر صاحب دیکھیں عدینا میں آپ کیس بات سے اتفاق نہیں کرتا جو گزارش یہ ہے کہ جو آرڈیننس ہے فکر صاحب میں رانا صاحب سے سوال کر رہی ہوں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں جی رانا صاحب دیکھیں یہ جو آرڈیننس ہے اس میں نیب کے پر کٹے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے جن چیزوں کی نشاندہ ہی کی ہے بہت سارے جو فورم ہیں ان پر کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ نیب کے دائرہ کار سے باہر کر دیئے گئے ہیں تو اس کا فائدہ حکومتی ارکان کو بھی ہوگا موجودہ کابینہ کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی اس میں نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کیا گیا ہے تو جو پچھلی کابینہ کے یا کابینہ کمیٹیوں کے فیصلے تھے وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے اس آرڈیننس کے تحرم تو اس لیے آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا وہ موقف نہیں رہے گا نیب آرڈیننس کے بارے میں جو دو دن پہلے تک تھا دیکھیں علینا بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے عمران خان صاحب کو وورٹ دیا تھا اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے کہ بدنوان اناثر کا محاسبہ کیا جائے گا احتساب کیا جائے گا لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے گی یہ جو ابھی بات فخر صاحب نے بھی کی میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جہاں تک تعلق ہے نہ دیکھیں ٹھیک ہو کیا سوری اران صاحب مجھے ایک بریک لینے نہیں ہے جب بریک پر جانے سے پہلے رانا تاہیر صاحب اپنی بات کر رہے تھے میں چاؤں گی اب اپنی بات کمپلیٹ کریں لیکن میرے ایک سوال بھی لے لیں سوال یہ ہے ابھی فخر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ جو نئی درخواست دی ہے مریم صاحبہ نے کوئی چانسز بن سکتے ہیں کہ شاید شاید وہ باہر چلی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں نے کہا کہ ایک اور وہ خبر دے رہے ہیں اور خبر وہ یہ دے رہے ہیں کہ جن جن کے اوپر یہ پنڈورا پیپرز کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ان سے عمران خان صاحب ان سے استیفے لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جو ایف بی آر ہے وہ اپنے باس کے خلاف کاروائی کرے گا دیکھیں علینا بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تو جب انکوئری ہوگی معاملات سامنے آئیں گے تو جو اپنے آخر میں بات پوچھی یہ تو تب پتہ چلے گیا میں جو بات کر رہا تھا وہ تھی نئیب آرڈیننس کے حوالے سے دیکھیں جہاں تک محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اور ان کے والد محترم کا تعلق ہے وہ پاکستان کے عوام نے بھی ان کا بیانیاں جو ہے اس کو سخت ناپسند کیا اور خود اب پارٹی کے اندر سے آبازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ وہ بیانیاں پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں اس کی ایک پوری لمبی تاریخ ہے مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے وہ صرف نواز شریف کا نام مسلم لیگ نون نہیں ہے یہ اس طریقے سے جماعت نہیں ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب نے کوئی اپنا کٹھک نہ کٹھک کیا دس لوگوں کا ایک پارٹی بنا کے تو وہ میدان میں آگئے تھے یہ ان لوگوں نے نواز شریف کو لیڈر بنایا تھا جو مسلم لیگ نون کے ارکانے اسمبلی ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ اپنے آپ کو کیسوں سے نکالنے کے لیے جس حد تک جا رہے ہیں وہ بیانیاں نہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور نہ پارٹی کے مفاد میں ہیں آج میں فخر صاحب نے تو بات کی نا آپ سے جو خبر دینے کی خبر میں آپ کو دیتا ہوں آپ دیکھیں میکسیمم آپ کو چھے سے آٹھ ہفتے لگیں گے یہ مسلم لیگ نون میں بیانیاں کی جانگی جو ہے نا یہ کھل کر سامنے آ جائے گی اور یہ واضح طور پر اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حیثیت میں الیکشن نہیں لڑے گی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نواز شریف قائد ہیں اور وہ لندن سے بیٹھے ہدایات جاری کر رہے ہیں اور جو مریم نواز صاحبہ کی دیکھیں یہ درخواست بھی جو ہے نا جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کا شروع دن سے میں پہلے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمہ سے نکلوانے میں مریم نواز کا بڑا دخل ہے ان کی سوچ ان کے سیاسی اتعلیق جس قسم کے لوگ ہیں پرویز رشید یہاں سے نہ وہ مسلم لیگ کا نظریہ ہے جس کو نہ وہ مسلم لیگی ہیں ان لوگوں نے نواز شریف کو ایسے گڑے میں ایک دکیل دیا ہے جس سے ان کے نکلنے کے چانسز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ان کو مزید کم کرتی جا رہی ہیں تو یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نئے بارڈیننس میں ترمیم کی حکومت کو اس وقت ضرورت کیا تھی کیا ذریعہ تھا؟ اس میں میں آج آپ کو ایک اور بات بتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اپوزیشن میں سے ان لوگوں کو ہوگا جو سب سے زیادہ چیخ و پکار کرتے ہیں وہ ہیں سابق وزیر آزم جناب شاہد خاکان عباسی صاحب اس آرڈیننس کے سب سے زیادہ بینی پشری جو ہیں وہ شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں گے جب کیسز چلیں گے آپ کو بات سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے ان کا ہمارے بڑے محترم دوست ہیں بھائی ہے ہمارے احسن اقبال صاحب ان کے کیس میں بھی انہیں بھی اس میں بڑا ریلیف ملے گا اس آرڈیننس کے نتیجے میں تو یہ جو ہے اپوزیشن یہ آپ دیکھیں کہ چار چھے دن ہنگامہ کریں گے چیئرمن کے توسیح ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا چیئرمن آپ لوگوں نہیں بنایا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب کو اس کے بعد اس آرڈیننس کے حوالے سے بلکل ان پہ خاموشی چھا جائے گی اور یہ حکومت کو برا بلا کہتے رہیں گے لیکن آرڈیننس کے حوالے سے جو آرڈیننس کے فوائد ہیں ان سے یہ مستفید ہوتے رہیں گے تو یہ لیکن عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے بہت انہیں تو کر دیا کر دیا نا لیکن آوان یہ تبقہ رکھتے ہیں دیکھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں آج آپ کو بتاؤں جو پرویز مشرف نے جن کو یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر تھے انہوں نے جو نیاب آرڈیننس جاری کیا تھا 99 کا اس پہ اگر اس کی حقیقی روح کے مطابق عمل ہوتا تو آج پاکستان میں کرپشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہوتی ٹھیک ہوگی رانو صاحب وہ کیا تھا کہ جی تیس دن کے اندر فیصلہ ہوگا کہ یہ چور ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہوگیا آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے وہ شیک آج بھی موجود ہے قانون میں کیوں عمل نہیں ہوتا اس پہ اس پہ عمل کریں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر عمل ہو گیا تو آج سیدہ گورنمنٹ رانو صاحب بلکل چلی جائے گا جو بھی اس کی ضد میں آتا ہے لیکن چوروں لٹیروں کو سزا تو ملنی چاہیے لیکن ایسا ہے نہیں ہے رانو صاحب یہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں یہ جو سارا کبینہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان میں سارے چوروں لٹیروں کی حوالے سے ریپورٹیں آئی ہیں حسین ازگر صاحب جو گئے ہیں اس کے پیچھے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے بہت سی ریپورٹیں بنائی ہوئی تھی اب ڈیفنیٹلی سی بات ہے وہ جو چور ڈاکو لٹے رہے ہیں وہ آپ کے فائننسر ہیں آپ کے مشیر ہیں آپ کی وزارت پر پیٹھے ہیں تو آپ کیسے ان کے خلاف چیزیں کریں گے